پشتون سیاست کے علم بردار خان عبدالولی خان کو پاکستان میں متنازع کیوں سمجھا جاتا ہے؟ ادم تشدد کا پرچار کرنے والے ولی خان نے کسے بم دھماکے سے اڑانے کی دھمکی دی تھی؟ کالا باغ ڈائم کے سب سے بڑے مخالف عبدالولی خان کے خاندان کو ہمیشہ سے غدار وطن کیوں کہا جاتا ہے؟ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیاست میں ایک طویل اننگ کھیلنے والے خان عبدالولی خان کے ابتدائی ایام سے لے کر ان کے مکمل سیاسی سفر کے بارے میں جاننے والے ہیں پاکستانی تاریخ کی مشہور سیاسی شخصیات کی بائیوگرافی سیریز کی پس نمبر بیس میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں اترو بارسہ اس سے پہلے کے ویڈیو سٹارٹ کریں سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے پشتون سیاست کے نام لیوہ باچہ خان کے گھر میں گیارہ جنوری انیس سو سترہ کے روز دوسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اببل ولی خان رکھا گیا ولی خان نے ابتدائی تعلیم اپنے ابائی علاقے چار صدہ کے آزاد اسلامیہ سکول میں حاصل کی پھر ولی خان ڈیرہ دون بھیج دیے گئے اور وہ یہاں کلنل براؤن کیمبرٹ سکول میں زیر تعلیم رہے واضح رہے کہ ڈیرہ دون اس وقت بھارتی ریاست اترا کھنڈ کا کیپیٹل سٹی ہے آپ اس شہر کو انڈیا کا مری بھی کہہ سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں رہتے ہوئے عبدالولی خان کی آنکھوں کو انفیکشن ہو گیا جس کے باعث وہ تعلیم ادھوری چھوڑ کر اپنے آبائی علاقے چار صدہ واپس آ گئے یہاں انہوں نے اپنے والد باچہ خان کی خدای خدمتگار تحریک سے اپنی سیاسی زندگی کی شروعات کی ولی خان کو پہلی بار 1943 میں گرفتار کیا گیا اور وہ جیل کے مہمان بنے پاکستان بننے کے بعد بھی ولی خان سیاست میں متحرک رہے اس وقت ان کے والد پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے ممبر تھے سال 1948 میں ولی خان کو ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا اور 1954 تک تقریباً 6 سالوں تک پابند سلاسل رہے 1954 ہی میں ون یونٹ کا قیام اول میں لائے گیا تو خان عبدالولی خان باچہ خان کے ساتھ مل کر اس کی مخالفت کرنے لگے اور پھر اس کے چند سال بعد 1957 میں انہوں نے ایک نئی سیاسی جماعت عوامی نیشنل پارٹی کی بنیاد رکھی اور وہ خود اس کے صدر منتقب ہوئے فیڈ مارشل ایوب خان کے دور میں بھی ولی خان نے کڑا وقت دیکھا اور کئی مشکلات پرداش کی آپ کے علمے ہوگا کہ باچہ خان اور ولی خان ہی تھے جنہوں نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی اور وہ بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناح کی پالسیوں پر تنقید کیا کرتے تھے لیکن پھر اسی ولی خان نے ایوب خان کے مقابلے میں بانی پاکستان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کا اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا مہدرہ ملت فاطمہ جناح نے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران یہ کہا تھا کہ اگر ولی خان میرے جلسے کی صدارت نہیں کریں گے تو میں ابھی جلسے میں شرکت نہیں کروں گی انیس سو ستر کے جنرل الیکشن میں ولی خان مغربی پاکستان میں پشاور تین کے حلقے سے امیدوار تھے جہاں انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے عبدالبجران کے بائیس ہزار آٹھ سو اکتر ووٹوں کے بدلے میں پینتیس ہزار دو سو بیس ووٹ سمیٹے اور ممبر نیشنل اسمبلی بننے میں کامیاب ہو گئے ان دنوں میں بھٹو یہیہ اور شیخ حجیبو رحمان کی ٹینشن جل رہی تھی اور پاکستان ایک نازک طور سے گزر رہا تھا ایسے حالات میں عبدالولی خان نے اپنی علاج کے لیے لندن روانہ ہونا تھا پشاور ائرپورٹ پر ایک صحافی نے ولی خان کو بتایا کہ بھٹو کا کہنا ہے کہ جو بھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے ڈھاکا جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا پھر ولی خان نے اس صحافی کو اپنی ٹانگیں دکھاتے ہوئے کہا تم نے اتنی لمبی لمبی ٹانگیں کبھی دیکھی ہیں یہ ٹانگیں انگریز اور فوجی ڈکٹیٹر نہ توڑ سکے تو بیچارہ بھٹو کیا توڑے گا یہاں میں آپ کو بتاتی چلو کہ جب سلفکار علی بھٹو کرسی اقتدار پر براجمان ہوئے تو اس وقت پنجاب اور سندھ کی صوبائی حکومتیں پیپلز پارٹی کے پاس تھی جبکہ بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کے سردار اتاولہ مینگل وزیرعالہ تھے تو صوبہ سرحد میں مفتی محمود چیف مینسٹر تھے اور انہیں خان عبدالولی خان کی حمایت حاصل تھی اس وقت قومی سیاست میں ولی خان ہی ظلفکار بھٹو کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھے اور بطور لیڈر آف دی اپوزیشن وہ بھٹو حکومت کے لیے بڑا خطرہ تھے فربری 1973 میں حیات خان شیرپاؤ کے قتل کے بعد نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی آئیت کر دی گئی بلوچستان اور سرحد کی صوبائی حکومتیں ختم کر دی گئی اور خان عبدالولی خان اور نیشنل عوامی پارٹی کی لیڈرشپ کو گرفتار کر لیا گیا ولی خان پر ملک دشمنی اور بغاوت کا مقدمہ بنایا گیا یہ کیس آج بھی ہماری سیاسی تاریخ میں ہیدر آباد سازش کیس کے نام سے پہچانا جاتا ہے 1977 میں ولی خان کی عدم موجود کی میں ان کی اہلیہ بیگم نسیم ولی خان نے الیکشن لڑا اور وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی اس کے چند ماہ بعد جنرل زیالحق کے ماشاء اللہ سے بھٹو حکومت کا دھڑن تفتہ ہوا سلفکار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے تین ہفتے بعد عبدالولی خان کو ازادی کا پروانہ ملا اور وہ ہیدر آباد سازش والے مقدمے سے بری ہو کر گھر کو لوٹے کہا جاتا ہے کہ جنرل زیالحق ولی خان سے ملنے خود ہیدر آباد جیل گئے تھے اور جب مذاکرات کامیاب ہوئے تو ولی خان اور ہیدر آباد سازش کیس میں ملوث ان کے تمام ساتھیوں کو رہا کیا گیا تھا یہاں میں ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سناتی چلوں کہ خان عبدالولی خان جب ہیدر آباد جیل میں قید تھے تو ایک دن کمرے کی مرمت کے لیے جیل کا عملہ آیا انہوں نے پوچھا کہ خان صاحب آپ کی اس چکی کو کونسا رنگ دیا جائے تو ولی خان نے جواب دیا یہ مجھ سے نہیں جا کر بھٹو سے پوچھو میں تو یہاں چند دنوں کا مہمان ہوں البتہ بھٹو صاحب یہاں مستقل طور پر رہیں گے کہا جاتا ہے کہ جب بھٹو گرفتار ہوئے تو اسی کمرے میں قید ہوئے چند روز بعد جیل عملے کا وہی شخص ولی خان سے خصوصی طور پر ملنے آیا اور پوچھنے لگا کہ آپ کو پہلے سے کیسے معلوم تھا کہ بھٹو اسی کمرے میں آئیں گے جبکہ وہ اس وقت وزیراعظم تھے تب ولی خان کہکہ لگاتے ہوئے بولے تم سندھی لوگ مرے ہوئے ولیوں اور پیروں پر یقین رکھتے ہو میں تو زندہ ولی ہوں مجھ پر کیوں یقین نہیں کرتے جیل سے رہائی کے بعد خان عبدالولی خان شیرباز خان مزاری کی نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی میں شامل ہو گئے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فوجی صدر جنرل زیاء الحق سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اس وقت تک الیکشن کال نہ کریں جب تک سابقہ حکمرانوں کا احتساب نہ ہو جائے پھر احتساب کی چکی اگلے گیارہ سال تک جلتی رہی اور زیاء الحق اس طوران اقتدار پر قابض رہے سال انیس سو سی میں ولی خان نے عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے اپنی سیاسی جماعت بنا لی اور جمہوریت کی بحالی کا نعرہ لگاتے ہوئے صدر زیاء الحق کو ٹف ٹائم دن لگے یہ ولی خان کی سیاست میں ڈرامائی تبدیلی تھی جو شخص ماضی میں بھٹو صاحب کا سخت مخالف تھا اب وہی ولی خان بیگم نصرت گھٹو اور بی بی بین ازیر کے ساتھ مل کر جمہوریت کو بحال کروانے کے مشن پر تھا جنرل زیاء الحق کی حکومت کے خلاف ایم آڈی کی تحریک میں عبدالولی خان کو ایک اہم حیثیت حاصل تھی اور اس تحریک کے دوران وہ متعدد بار گرفتار بھی ہوئے جنرل زیاء کے زیر سایہ انیس سو پچاسی کے نون پارٹی بیسٹ الیکشن ہوئے تو خان عبدالولی خان نے اس کا بائیکوٹ کیا اس دور کے پرنٹ میڈیا کو دیکھیں تو خان عبدالولی خان کو ننگے ملت قدار وطن دشمن کا علائقار اور علیدگی پسند سیاست دان لکھا جاتا تھا ایک مرتبہ جنرل زیاء الحق نے کہا تھا کہ پاکستان کو ایک درجن ولی خان بھی نہیں توڑ سکتے تو پھر جواب میں ولی خان کا کہنا تھا کہ ایک درجن ولی خانوں کو پاکستان توڑنے کی کیا ضرورت ہے پاکستان توڑنے کیلئے پہلے بھی ایک جرنیل کافی تھا اور اب بھی ایک جرنیل کافی ہے جنرل زیاء الحق کے تیارے حادثے کے بعد 1988 میں پاکستان میں عام انتخابات ہوئے تو خان عبدالولی خان نے چار صدہ کے حلقے سے الیکشن کانٹسٹ کیا وہ اسلامی جمہوری اتحاد کے احسان اللہ خان کو بڑے مارجن سے شکست دے کر ایک بار پھر سے پارلیمنٹ تک پہنچے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خان عبدالولی خان تب سوائی اسملی کے حلقے سے بھی امید پار تھے جہاں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا بینظیر بٹو پرائم منسٹر پنی تو انہیں ولی خان کی آشیر باد حاصل تھی لیکن جلد ہی عوامی نیشنل پارٹی نے محترمہ بینظیر بٹو سے اپنے راستے الگ کر لیے اسی دور میں خان عبدالولی خان نے اخباری بیان دیا کہ جس طرح ہم نے اس کے باپ کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے اسی طرح اس چھوکری کو بھی انجام تک پہنچائیں گے انیسو نوے کے جنرل الیکشن میں خان عبدالولی خان ایک بار پھر سے چار صدہ کے قومی اسمبلی کے حلقے سے امید بات تھے لیکن انہیں جمعیت علماء اسلام فیہ کے مولانا حسن خان کے ہاتھوں شکست ہوئی الیکشن میں نکامی کے بعد اپنی شکست تصمیم کرتے ہوئے ولی خان نے پارٹی صدارت چھوڑ دی اجمل خٹک کو اپنی جگہ اے این پی کا صدر بنایا اور انہوں نے خود عملی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی اپنے سیاسی کریئن میں ہر طرح کے سیاستدانوں سے لڑنے والے خان عبدالولی خان اپنی عمر کے آخری حصے میں بیماری سے لڑتے رہے پھر ایک روز دماغ کی شریان فٹنے سے وہ کومہ میں چلے گئے اس کے دو روز بعد 26 جنوری 2006 کو خان عبدالولی خان 89 برس کی عمر میں انتقال کر گئے انہیں مسیحت کے مطابق ولی باق چار صدہ میں سپوردے خاک کیا گیا ولی خان نے سوگواران میں بیوی بیگم نصیم ولی خان کے علاوہ دو بیٹے اور تین بیٹیاں چھوڑی خان صاحب کے سیاسی جانشین ان کے بیٹے اسفن یارولی اس وقت عمامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ خان عبدالولی خان ملکی سیاست میں ایک مترازے شخصیت ہی رہے ان پر اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کی جھاب تھی اور ہمیشہ سے رہی کالاباک ڈیم کی تعمیر پر ولی خان کو تحفظات تھے اور عمامی نیشنل پارٹی ہمیشہ سے اس ڈیم کی راہ میں رکاوٹ بنی ہے عدم تشدد کی بات کرنے والے ولی خان نے ایک موقع پر یہ تک کہا تھا کہ ڈیم کی تعمیر روکنے کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے اور اگر مجھے جسم سے بم بان کر ڈیم کو اڑانا پڑا تو اس سے بھی درے نہیں کروں گا ولی خان کے سیاسی کریئر کے دوران ان پر چار مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے لیکن وہ ہمیشہ بچ نکلے اپنے عیام اسیری کے دوران ولی خان نے کتاب فیکٹس آر فیکٹس بھی تحریر کی اس کتاب کے مطابق مسلم لگی کارکنان ہمیں مزاک مزاک میں ہندو کے بچے کہتے تھے یاد رہے کہ قیام پاکستان کے وقت خان عبدالولی خان کے تایا ڈاکٹر صاحب صوبہ سرحد کے وزیرالہ تھے اور انہیں کانگریس کی حمایت حاصل تھی اور یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ولی خان کے والد باچہ خان کو سرحدی گاندی کہا جاتا تھا میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ باچہ خان کی بیوگرافی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جنرل نیازی کون تھا یہ جاننے کے لیے یہاں نیچے اور مفتی محمود کی بیوگرافی کے لیے ادھر کلک کریں الیکشن وارک سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر